حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہو اخلاقِ عالیہ کی ان بلندیوں پر فائز تھے کہ جن کی بہرحال پیروی انسان کو بہت سارے خوبصورت روجیوں سے آشنا کر دیتی ایک تو یہ تھا کہ ان کا علم بڑا وسیع تھا عمل بڑا وسیع تھا اللہ تعالیٰ نے حسبن نسبن عظمتیں بڑی عطا فرمائی تھی لیکن کچھ وصف ان میں اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ تھے کہ وہ آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک تو وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ لکب ان کا زین العابدین ہو گیا ایک ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ درگزر والے بڑے تھے امام زین العابدین سبر والے بڑے تھے اور جو چیز انہیں غریبوں مسکینوں یتیموں کے بہت قریب کر گئی وہ یہ تھی کہ وہ بڑا ہی پیار کرتے تھے غریبوں کے ساتھ بھوکوں کو کھانا کھلانا لوگوں کو کپڑا پہنانا لوگوں کی خبرگیری کرنا ان کا بہت بڑا ذوق تھا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن بارش میں دیکھا کہ امام صاحب نے ایک بڑا وزنی تھیلہ اٹھایا ہوا اور جا رہے ہیں میرے ساتھ میرا غلام تھا خادم تھا ملازم تھا میں نے کہا حضور اس کو دے دیں یہ لے جاتا ہے تو فرمانے لگے نہیں میں خود ہی اٹھاؤں گا میں نے کہا حضور مجھے دے دیں پھر میں اٹھا لیتا ہوں کہاں جانا ہے فرمانے لگے میں نے سفر کرنا ہے تو یہ زادے راہ ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے سفر کی ضرورت کا سامان ہے کہتے ہیں میں سمجھا کہیں دور سفر پہ جا رہے ہیں پر صبح نماز میں میری ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا حضور آپ گئے نہیں آپ تو راہ سفر پہ جا رہے تھے چپ کر گئے میں نے دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے زہری تو میری بات سمجھا نہیں وہ میں نے تھیلہ اٹھایا تھا کسی غریب کی مدد کرنی تھی میں وہ زادے رہا اس لیے جمع کر رہا تھا کہ جب آخرت کے سفر پہ جاؤں گا تو میرے کام آئے گا سو گھر تھے مدینہ منورہ میں سو گھرانے جن کے گھر میں تین وقت کا کھانا پہنچتا تھا ان کے بچوں کے ان کے لیے کپڑے پہنچتے تھے ضروریات کا سارا سامان پہنچتا تھا لیکن ان سو گھروں کو پتا نہیں تھا کہاں سے آتا ہے نہیں پتا تھا کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے اگر وہ لانے والے سے یا دیکھ جانے والے سے کبھی پوچھتے کہ کس نے بھیجا ہے تو وہ کہتے آگے سوال نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ دینے والا نراز ہو جائے بھیجنے والا آپ کی اس بات سے نالا ہو جائے یہ ہمیں حکم نہیں ہے پہنچانے کا حکم ہے بتانے کا نہیں اور یہ کام ایک دن نہیں ہوا یہ سالوں ہوتا رہا پھر اچانک دو ایک دن ایسے گزرے کہ وہ لنگر آنا وہ کھانا آنا بند ہوا اب وہ سو کے سو گھر جب پریشان ہوئے تو ان کی ایک دوسروں سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا پتا تو کرو جو سالوں تک ہماری کفالت ہوتی رہی تو معاملہ کیا ہوا جب لوگوں نے خبر گیری کی تو پتا چلا جس دن سے امام زین اللہ عبدین کا وصال ہوا ہے اس دن سے یہ کھانا اور یہ لنگر ہمارے گھارانا بند ہوا ہے پھر وہ بیوہ عورتیں روئیں پھر وہ یتیم بچے تڑپے اور پھر جب ان کے حالات اس قدر زیدہ آزردہ ہوئے پھر پتا چلا کہ یہ کہیں اور سے نہیں آتا تھا یہ زہرہ پاک کے لال کا طریقہ تھا یہ مولا علی شیر خدا کے پوتے کا کمال تھا کہ وہ یہ چیزیں یہاں پہنچایا کرتے تھے بھائیو امام زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ غریب پروری ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم لوگوں کے آنسوں پہنچو گے نا تو پھر تمہارے جانے کے بعد جب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو آنسوں سمیت اٹھائیں گے پھر تمہارے لئے درد کے ساتھ دنیا دعا کرے گی اور ایسی دعا کرے گی جن کی برکت سے خدا کا فضل نازل ہوگا بھائیو ایسی دعا کرے گی